اسلام علیکم ڈی اے سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں کچھ ریمیننگز ریزنز تھے ان کو ہم ڈسکس کریں گے ریزنز بھی بیٹا جی پولیمرز کی ٹائپس ہیں ریزنز بھی کیا ہے؟ پولیمرز کی ہی ٹائپ ہے تو سب سے پہلے آجی ایک رائلک ریزنز ایک رائلک ریزنز جو ہیں ان کو بیٹا جی ونائل ریزنز بھی آپ بولتے ہیں آپ ان کے فارمولے دیکھیں گے تو ان میں ونائل پورشن CH2 ڈبل بانڈ CH یہ ضرور پایا جائے گا مثال کے طور پہ بیٹا جی ایک رائلی کیسر CH2 ڈبل بانڈ CH اور آگے کیا لگا ہوئے کاربوکزر گروپ اسی طرح بیٹا میتھائل میتھ ایک رائل ایٹ تو یہ دیکھیں بیٹا جی یہ کیا ہے؟ ونائل یہ میتھائل اور اوپر کیا ہے؟ ایسٹیٹ گروپ لگا ہوئے تو اسے کیا بولتے ہیں؟ میتھائل میتھ ایک رائل ایٹ اسی طرح بیٹا ایک رائل و نائٹ رائل ایک رائل و نائٹ رائل یہ کیا لگا ہوئے؟ ونائل اور اس کے ساتھ کیا لگا؟ اسے ونائل سائر نائل بھی بولتے ہیں یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ ایک رائلک ریزنز ہیں یا انہیں آپ کیا بولتے ہیں؟ ونائل ریزنز کیا بولتے ہیں؟ آپ سے ملٹیپل چویس کورسٹن میں یہ فارمولے پوچھے جا سکتے ہیں یا کہا جا سکتا ہے کہ رائل فارمولاز آف ایک رائل و نائٹ رائل میتھائل میتھ ایک رائل ایٹ ایک رائلک ایسٹ تو یہ بیٹا ملٹیپل چویس کورسٹن میں شارٹ کورسٹن میں پوچھے جا سکتے ہیں ایک رائلک ریزنز جو ہیں بیٹا ان کو یوز کیا جاتا ہے کار گاڑیوں کے جو پینٹس ہیں ٹھیک ہے؟ گاڑیوں کا پینٹس بڑا ایکسپینسیو ہوتا ہے تو وہ پینٹس بنانے کے لیے کیا کیا رہتا ہے ان کو یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ پلاسٹک بنانے کے لیے ویدر ریزسٹنس پینٹ بنانے کے لیے بھی کیا کیا رہتا ہے ایک رائلک ریزنز کو یوز کیا جاتا ہے تو شارٹ کورسٹن کے طور پر اس کے یوزز بھی پوچھے جا سکتے ہیں اسی طرح بیٹا یہ بھی پولی ایسٹر ریزنز لاسٹ لیکچر میں ہمیں دیکھا تھا فتیالی کیسٹر تھا ہمارے پاس اور ایتھائلین گلائکول ان کی پولیمریزیشن سے ہم نے پولی ایسٹر فائبر پرپیر کیا تھا دوبارہ پھر بیٹا یہ دیکھیں کہ یہ کیا تھا یہ وان فور ڈائی کاربوگزیلی کیسٹر تھا ٹھیک ہے بنزین کا اور یہ کیا تھا ایتھائلین گلائکول یہ اپس میں پولیمریز ہوتے ہیں یہاں سے او ایچ اور یہاں سے ایچ آتا ہے اور یہ بیٹا جی کیا بن گیا ایسٹر لینک کے ایج یہ والا کیا ہے بیٹا جی یہ ایسٹر لینک کے ایج ہے اوکی ہو گیا تو اس قسم کے گروپ جو ہیں وہ چونکہ پوری چین میں پائے جاتے ہیں آپ انہیں کیا بولتے ہیں پولی ایسٹرز کیا بولتے ہیں پولی ایسٹرز پولی ایسٹر فائبرز کو آپ کورٹن کے ساتھ بلینڈ کرتے ہیں اور اس سے ہم گرمیوں کا سردیوں کا کپڑا تیار کرتے ہیں وہ بڑا لچکدار اور چمکیلہ کپڑا ہوتا ہے اس کے علاوہ بیٹا جی وارٹر ٹینکس بنانے کے لیے بھی ہم کیا کرتے ہیں پولی ایسٹرز کی شیڈز کا استعمال کرتے ہیں اس کے بعد بیٹا یہ پولی ایمائیڈ ریزن اب یہ دیکھیں نام جو ہیں وہ ان میں مین فنکشنل گروپ کی پریزنس کی وجہ سے ہے تو پولی ایمائیڈ ریزن ایسے ریزن ہیں جن میں ایمائیڈ لینکیج پایا جائے گا مثال کے طور پر بیٹا نائیلون سکس سکس یہ ایک کنڈنزیشن پولیمر اس کے منومر کون سے ہیں ایڈیپکی ایسٹرز اور ہیکزامیٹائلین ڈائیمائن اب بیٹا یاد لکھیں اس کو نائیلون سکس سکس کیوں بولتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے دونوں میں اگر کاونٹ کرے ہیں تو کاربن بیٹا جی کتنے ہیں چھے چھے کاربن ہے کتنے کاربن ہیں چھے چھے کاربن ہے چھے چھے کاربن ہے چار یہ اور دو یہ چھے اسی طرح بیٹا چھے کاربن یہ تو یہ ایڈیپک ایسرڈ کا فارمولا یاد رکھئے گا ایڈیپک ایسرڈ ایک ڈائی کاربوگزیلیک ایسرڈ ہے یہ ایمائنو ایسرڈ نہیں ہے ٹھیک ہے اسی طرح بیٹا یہ ایکزامیتھائیلین ڈائی ایمائن اس میں بھی چھے کاربن ہے یہ دونوں مونومرز میں چھے کاربن ہے اس سے جو پروڈکٹ بنتی ہے وہ بیٹا جی کیا ہے نائلون تو چھے چھے کاربن کی وجہ سے اس کا نام کیا رکھا گیا ہے نائلون سکس سکس اگر پوچھے رہے کہ why does نائلون called نائلون سکس سکس تو آپ کیا بتائیں گے because its monomers contain six number of carbon atoms کلیر ہو گیا تو یہ دیکھیں بیٹا جی یہ ہمارے پاس کیا ہے ایڈیپک ایسرڈ اور ساتھ کیا ہے ہیکزامیتھائیلین ڈائی ایمائن ہیکزامیتھائیلین ڈائی ایمائن تو کیا ہوگا بیٹا جی آپ کو پتا ہے کہ جب بھی ریاکشن ہوگا یہاں سے تو کاربوگزیلی کی ایسرڈ سے بیٹا جی کیا آئے گا او ایچ اور یہاں سے کیا آئے گا ایچ یہ کیا بن گیا وارٹر اور این ایچ جو ہے وہ اس کاربن کے ساتھ ڈائچ کر دیں اسی طرح یہاں پہ ایک اور جو ہے وہ ایڈیپک ایسرڈ کا مالی کرو ریکٹ کر سکتا ہے اس طرف ایک اور ہیکزامیتھائیلین ہیکزامائن کا مالی کرو ریکٹ کر سکتا تو یہ چین چلتی چلی جاتی ہے ایسا مجھے یہ بتاؤ یہ ہومو پولیمر ہے کو پولیمر ہے یا ٹر پولیمر ہوگا یہ والا کتنے اس میں مونومرز ہیں دو طرح کے مونومرز ہیں نا تو لہذا یہ کیا ہوگا یہ کو پولیمر ہوگا دو مونومرز ہیں اس میں کلیر ہے اب بیٹا جی اس کو آپ پولی امائیڈ کیوں بولتے ہیں کیونکہ یہ والا جو فنکشنل گروپ ہے یہ کونس ہے یہ امائیڈ لنکیج ہے تو امائیڈ لنکیج کی وجہ سے آپ اسے کیا بولتے ہیں پولی امائیڈ ٹھیک ہے پولی امائیڈ تو یہ نائلون کا بیٹا جی نائلون سکس سکس کا یہ کیا ہے فارمولا ہے ٹھیک ہے تو نائلون فائبر جو ہے یہ ٹیکسٹائل فائبر ہے یہ بڑا الاسٹک ہوتا ہے اس میں ٹفنس بھی ہوتی ہے سمودھنس بھی ہوتی ہے اسی طرح اپوکسی ریزنز اپوکسی ریزنز بیٹا جی ان کو پولی ایتھرز بھی کہتے ہیں یہ دو فارمولے آپ کے سامنے لکھے ہوگئے ہیں بیٹا جی اپی کلورو ہائیڈرین ٹھیک ہے اور دوسرا کیا ہے ڈائی فینائل اول پروپین تو یہ دونوں فارمولے شارٹ کوسن کے طور پر آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں ان کو یاد کریں جیسے بھی ہے ٹھیک ہے اپوکسی ریزنز کو بیٹا جی کوٹنگ مٹیریلز کے طور پر یوز کی انڈسٹری میں بہت سی وائرز بہت سی مشنریز کی جو کورنگ ہوتی ہے وہ بیٹا جی اپوکسی ریزنز سے کور کی جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ڈائم سڑکوں کے اوپر جو پینٹ کیا جاتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کئی کئی سالوں تک جب وہ لگا رہتا ہے تو وہ پینٹ بھی کس چیز کا بنا ہوتا ہے اپوکسی ریزنز کا بات کی سمجھ لگی تو یہ دستہ آج کا لیکچر اور یہ اوبجیکٹیو ٹائپ ہے آپ نے اس کو اوبجیکٹیو لی ہی پریپیر کرنا ہے شارڈ کوسٹن اس میں سے پوچھے جا سکتے ہیں یا پھر بیٹا جی اس میں سے ملٹیپل چوہیس کوسٹن پوچھے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے